دوسری بات دوسری بات میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس تمہیں ایک عظیم سنت بتاؤں عظیم حدیث کا اسلوب یہ نہیں میں اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے اس کا تھوڑا سا اسلوب بدلہ ہے مطلب ایک ہی ہے میرے بیٹے انس تمہیں حدیث پڑھے سنت ہوں یا ابنیہ انہی استطاعتا ان تصبح و تنسیا وَلِسَ فِي قَلْبِقَ غِشٌ لِأَحْدٍ فَفْعَلَ ثُمَّ قَالَ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ اَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ اَحَبَّنِي وَمَنْ اَحَبَّنِي کَانَ مَعْيَ فِي الْجَنَّةِ اس کو میں یوں بیان کرتا ہوں میرے بیٹے انس تمہیں ایک عظیم الشان سنت بتاؤں زالکہ زالکہ کا ترجمہ میں تمہیں ایک بہت بڑی سنت بتاؤں بہت بڑی سنت ہم تو زیادہ ابھی نیچے نیچے چل رہے ہیں میرے نبی نے کہا بڑی سنت بتاؤں کہا یا رسول اللہ کیا کہ صبح شام اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے صاف کر دیا گا صاف کر دیا گا صاف کر دیا گا جس گھر کو صبح و شام صاف کیا جائے کتنا کتنا چمک دار ہو جائے گا جس کپڑے کو صبح و شام دھویا جائے پریس کیا جائے کتنا چمکنے لگے جائے گا تو دل بھی ایک گھر ہے دل بھی ایک کپڑا ہے اس پر داغ لگتے ہیں جب میں کسی کے ساتھ نیگٹیو ہوتا ہوں تو اس کا اثر اس کے دل پہ جاتا ہے تو میرے نبی نے کہا بیٹا چونکہ بہت زیادہ آندھی بہت زیادہ ہے تو صرف ایک دفعہ جھاڑو دینا کافی نہیں ہوگا صبح بھی جھاڑو دینا ہے اور شام کو بھی جھاڑو دینا ہے اور رات کو سونے سے پہلے یہ کہہ کے سویا کرو یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا کوئی معافی مانگنے آ جائے تو دیر نہ کرنا فوراں معاف کرنا اور تم سے خطا ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا کوئی تم سے زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا اور تم پر زیادتی کر کے کوئی معافی مانگنے آجائے تو معاف کرنے میں دیر نہ کرنا اللہ کی رحمت تمہیں ایسے چھاؤں میں لے لیکن دل کو صاف رکھو بے حساب جنت میں جاؤ گی بغیر حساب جنت میں جاؤ گی دلوں کو صاف کرنا سیکھ لیں اپنے دل کو جھاڑوں سے دیکھو نا اگر ہم اپنے گھر کو صاف نہیں کریں گے تو کتنا گندہ ہو جائے گا صاف کریں گے تو چمکدار ہو جائے گا دل تمہارا گھر ہے اس کو اللہ نے اپنے لئے پسند کیا ہے اس کو صاف کرو صبح بھی شام بھی یا اللہ میں کسی سے نراز نہیں اگر تم اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہو جو کسی سے تم بولتے نہیں ہو بھائی بھائی ہے دوست ہے میہ ہے بیوی ہے چاچا ہے بطیر اگر تم کٹے ہوئے ہو ہاں چھوڑتا ہوں اٹھتے ہی صلح کر لو چونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور بات نہ کریں بات نہ کریں بات نہ کریں تو اللہ ان کے سارے عمل مردود کر دے تو کہتا ہے جب تک یہ صلح نہیں کریں گے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے تو اپنے دل پہ پتھر رکھو معاف کرو خود جا کے معافی مانگو چاہے جتنا اس میں تمہیں زور لگانا پڑے مانگو اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے معاف کرنے سے عزت گھٹے تو معاف کرنے سے عزت نہیں گھٹتی ایک بچے نے معافی مانگی اور ماں اس کو کہہ رہی ہے تو اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ تو انہیں معافی مانگی اگر ماں کہہ رہی ہے تو اتنا بے غیرت ہو گیا ہے تو انہیں معافی مانگی ماں کا یہ سبق ہوگا تو اولاد کیا کرے گی آپ سوئے ہوئے ہیں سفر میں ہیں میرے نبی ایک بددو آیا غورس اس کا نام تھا غورف اس نے آپ کی تلوار اٹھائی اور آپ کیوں پسلی میں ماری آپ کی آنکھ کھلی تو تلوار لے کے کھڑا منی امناو کمینی اب بول کون بچائے گا تیار ہو یا تو آپ ہنس پڑے آپ نے کہا اللہ اللہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی تو آپ نے اٹھائی لی آپ نے ایسے سیدھی کی آپ نے کہا اب تمہیں کون بچائے گا کہنا کہا مجھے تو تو ہی بچائے گا تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو کہا نہیں پڑھتا کہ جاؤ معاف کیا جاؤ معاف کیا تو آپ نے کہا جاؤ معاف کیا جاؤ معاف کیا جاؤ معاف کیا